اسلام علیکم ویبرز کیا حال ہے آپ سب کے امید ہے آپ سب خیر گہریان سے ہوں گے اللہم دو لیلہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں میں آج بنانے جا رہی تھی چکن آلو میں میں نے کہا آپ لوگوں سے ریسپی شیئر کر لیتی ہوں بہت ہی آسان طریقہ ہے اور بہت ہی لذیز بننے والی ریسپی ہے بہت ہی اچھی بنے گی یہاں پہ میں کٹ رہی ہوں ٹاماتر پیاز دو عدد میں نے لیے ہیں ٹاماتر اور اے دو عدد میں نے لیے ہیں پیاز میں ان کو بڑا بڑا کر کے کٹ رہی تھی کیونکہ میں نے ان کو ڈالنا تھا ویسے بھی بلینڈر میں تو میں بلینڈر میں ڈال گی ان کو پھر چکن میں ڈالتی یہ دیکھنے میں نے سب کچھ کٹ دیا یہ میں نے چکن لیا ہے ڈیڑھ پاؤ یہاں پہ میں نے لیے ٹاماتر پیاز اور ایک عدد آلو اور یہاں سے میں نے سائٹ میں رکھے ہوئے دھنیا ہے ہرا دھنیا اور دو عدد میں نے لیے ہیں ہری میرچ ان کو میں نے کٹ کے رکھ دیا ہے سائٹ پہ یہاں پہ میں نے یہ رکھتی ہے اپنی ہنڈی اور اس پہ میں نے تھوڑا سا تیل ڈال کے اس میں پیاز اٹ کر دیا ہے پیاز کو میں نے سنہرہ ہونے تک پکانا تھا اس کے بعد نکال کے میں نے اس میں چکن اٹ کرنا تھا کیونکہ میں بلینڈر میں ہی ان کو بناتی ٹاماتر پیاز کو صرف ان کو میں نے سنہرہ کرنا تھا براؤن ہونے تک میں نے ان کو پکانا تھا یہ دیکھیں یہ دیکھ لیں کتنے اچھے سے یہ ہو رہے ہیں جب تک یہ براؤن نہیں ہو جاتے ہم نے تب تک کے لئے پکانا ہے صرف اس کے بعد ہم نے ان کو نکال کے الگ کر لینا ہے یہ دیکھ لیں میرے پیاس براؤن ہو چکے ہیں اب میں ان کو الگ کر کے اسی تیل میں میں ڈالوں گی چکن ان کو میں نے نکال کے الگ سے رکھنا ہے اور اسی تیل میں گرم تیل جو ہوگا ہمارا اسی میں میں نے چکن ایڈ کر دیا یہ دیکھ لیں اور اس چکن کو میں نے 50% پکانا ہے ان میں آلو بھی ایڈ کرنے ہیں یہ میں نے تھوڑا سا ڈھک دے دیا تھا اس کے بعد میں نے پھر سے ڈھک نکال کے ان کو پکایا تھا اس میں میں نے آلو ایڈ کرنے تھے اس لئے میں نے اس کا ڈھک کول کے اس میں آلو ایڈ کر دیا ایک عدد میں نے آلو لیا ہے اور ان کو لمبا لمبا کر کے کار دیا ہے تاکہ یہ گلنے میں بھی آسانی رہے اور اچھے بھی لگے یہاں پہ میں آگئی تھی باہر کیونکہ بجلی چلی گئی تھی میں نے چکن کو اور آلو کو پکنے کے لئے چھوڑ دیا تھا میں آئی تھی گیلری میں بچے سارے گیلری میں تھے کیونکہ بجلی چلی گئی گرمی بہت ہو رہی تھی یہاں کا ویو بہت اچھا ہو رہا تھا بارش ہونے والی ہے شاید اس لئے یہ دیکھیں اوپر سے بادل بھی ہیں بہت ہی اچھا ویو ہے موسم بھی بہت اچھا ہو رہا ہے ہوا بہت انجوائے کر رہا ہے ہنس بھی رہا تھا بہت خوش ہو رہا تھا گپلوشہ بچہ اور پھر میں چلی گئی واپس کچن میں بچوں کو چھوڑ کے بچے یہاں پہ انجوائے کر رہے تھے میں نے چکن دیکھنا تھا اس لئے میں کچن میں واپس چلی گئی یہ بھی پک چکے تھے تقریبا 50% تو اس میں میں نے تھوڑی مسالے ایڈ کرنے تھے وہ ایڈ کر کے آپ کو دکھاتیوں کہ میں کون کون سے مسالے اس میں ڈالنے والی بیراؤن کی ہوئے یہاں پہ میں پیاز لے کے آئی تھی ان کو میں نے بلینڈر میں ڈالا اور ٹاماتر جو دو عدد میں نے ٹاماتر کٹے ہوئے تھے وہ اس میں ڈال کے میں نے بلینڈر میں ڈال کے ان کو بلینڈ کر لیا ہے اچھے سے یہ دیکھ لیں میں نے اس کو بند کر کے بہت ہی اچھی کڑائی بنتی ہے ان کو اگر اس طریقے سے آپ بنائیں اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ٹاماتر کے چھلکے بھی بلکل نظر آنے یا تھے بہت ہی ذائقی دار بنتے ہیں اور دوسرے سائٹ پہ میں نے اس میں مسالے کچھ ایڈ کیے تھے وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے کون کون سے مسالے ایڈ کیے ہیں ادھرک لیسن کا پیسٹ یہ میں نے ڈال ہے اور باقی مسالے جو ہیں وہ بھی ایڈ کرنے ہیں اس میں میں مسالے ایڈ کرنے جا رہی ہوں یہ لال مرت میں نے ایڈ کیا ہے دھنیا پاؤڈر بھلتی اور کڑھائی مسالہ یہ چیزیں میں نے ایڈ کیے ہیں اور یہ گرم مسالہ ثابت میں نے اس میں ڈالا ہے یہ بلینڈ کیا ہوا میں نے اس میں ٹماٹر پیاز ڈالا ہے اب دیکھنے کتنا اچھا اس کا کلر آئے گا کتنی اچھی سی یہ بنے گی یہ دیکھنے بہت عزیز تھوڑی دیر کے لئے میں نے ان کو چھوڑ دینا ہے پکنے کے لئے اس کے بعد پھر میں نے ان کو اتار دینا ہے میری ریسپی تقریبا تیار ہے اس میں میں نے ٹماٹر پیاز کو بس بھوننے کے لئے رکھ دیا ہے یہ دیکھیں پانچ منٹ بعد میں نے کھولا ہے دیکھ لیں کتنا اچھے سے یہ بن چکے ہیں تکری بن بجلی ابھی تک نہیں آئی یہ دیکھ لیں اب میں اس میں ہرا دھنیا اور ہری میرچیں ایٹ کروں گی جو ہر سالن میں ڈالی جاتی ہیں بہت اچھی خوشبو ہوتی ہے ان کی اور ذائقہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے دیکھ کتنا اچھا کلر آیا ہے بجلی نہیں ہے اس لئے اس کا کلر اچھا نہیں آرہا یہ دیکھیں میں نے فلیش آن کی ہے تو کتنا پیارا کلر آرہا ہے میرا سالن بن کے تیار ہے میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریے گا تینک کی